اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورڈ اور آج کا ہمارا موضوع ہے جی مردوں کے لیے انرجی ٹانک قدرتی ٹانک جو کہ ہم گھر پر تیار کر سکتے ہیں اور جس کے بے پناہ فوائد ہیں تو اپنی ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تبو صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو ہم کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس ٹانک کو بنانے کے لیے ہمیں کن اجزاء کی ضرورت پڑے گی دوستو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں کالے چنے چاہیے ٹھیک ہے جی کالے چنے ہمیں کتنے چاہیے یہ جناب ایک وقت کی خوراک کے لیے ہمیں بیس عدد چاہیے اچھا جو دوسری چیز ہے اس میں ہمیں دارچینی چاہیے اچھا جناب دارچینی ہمیں کتنی چاہیے جی دارچینی ہمیں چاہیے دو گرام اب اس میں تیسری چیز ہمیں کیا چاہیے تیسری چیز ہے جی کشمش تو کشمش ہمیں کتنی چاہیے جی کشمش ہمیں چاہیے دس دانے یعنی دس عدد ٹھیک ہے جی یہ تین چیزیں ہو گئیں اچھا اب اس میں چوتھی چیز کیا چاہیے چوتھی چیز ہمیں پانی چاہیے اب پانی کتنا چاہیے جناب پانی ہمیں چاہیے پانچ سو ایمیل یعنی آدھا کلو ٹھیک ہے جی ایک دو تین چار اور پانچویں چیز ہمیں کیا چاہیے جی پانچویں چیز ہمیں چاہیے جی دیسی کھی دیسی کھی کتنا چاہیے جی تین گرام چاہیے یعنی ایک چائے والا چمچ اور پھر نمک اور لال مرچ یہ ہمیں اس میں ضرورت چاہیے ہوگی تو یہ چیزیں ہمیں اپنے ٹونک کے لیے دستیاب ہوں گی اب اس کو آپ نے بنانا کیسے ہے جی اس کی ہم ترقیب تیاری آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے دوستو ایسا کریں کہ کالے چنے دارچینی اور کشوش ان کو صاف پانی سے دھونے کے بعد آدھا کلو پانی میں رات کو بھگو دیں صبح اس کو اچھی طرح جوش دیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں نمک مرچ اور گھی ڈال دیں اور اسے پکنے دیں ایک جوش مزید آنے پر اس کو اتار لیں اور نیم گرم ہونے پر یہ چنے جو ہیں یہ آپ کھا لیں اور اوپر سے جو اس کا شوربہ ہے وہ پی لیں تو یہ جناب آپ کے ایک وقت کی خوراک ہے اور آپ نے ایک وقت میں ہی اس کو پینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی ترقیب تیاری ہو گئی اب ہم اس کے افعال آپ کو بتاتے ہیں اس کے فوائد آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہے دوستو یہ ٹونک بہترین مکویے میدہ ہے اور بھوک خوب لگاتا ہے اچھا نمبر دو پر یہ بلغمی مٹاپے کا بہترین علاج ہے ٹھیک ہے اور نمبر تین پر اس میں ویٹامن ڈی جو کہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت مفید ہے اس میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے ویٹامن ڈی کا یہ خزانہ ہے اور ہڈیوں کے بہت مضبوط بناتا ہے آگے چلیں تو جسم پر گوشت لاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو کنزور افراد ہیں ان کے لیے جنہی کو گوشت کی کمی ہے ان کے لیے یہ تریاغ ہے اس کے علاوہ یہ پروٹین کا وافر خزانہ ہے اس میں پروٹین بہت زیادہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی آگے چلیں تو جناب یہ لو بلڈ پریشر میں بہت مفید ہے ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے جس میں دردیں رہتی ہیں چکر آتے ہیں بھوک نہیں لگتی جنسی طاقت بہت کم ہے ان کے لیے بے حد تریاغ ہے تھکاوٹ کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ مردوں میں اس کا خاص فنکشن جو ہے یہ جو مردانہ سپرمز ہوتے ہیں جن کی حرکات بہت سست ہوتی ہیں اور وہ حمل کا سبب نہیں بن سکتے تو مردانہ سپرمز کی حرکات کو بہت تیز کرتے ہیں مردانہ سپرم مردانہ امراج میں جو لیب رپورٹ ہوتی ہے اس میں جو موٹیلیٹی ہوتی ہے جو آپ کے سپرم کی حرکات بہت سست ہیں تو ایسی صورت میں یہ ٹونک بہت مفید ثابت ہوتا ہے اور مردانہ کمزوری کو دور کرنے میں اس کا کوئی سانی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے کمزوری نظر میں اس کا بہترین ریزلٹ ہے نظر کی کمزوری اس کے علاوہ میٹامین بی ٹویل اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کیلشیم بھی اس میں موجود ہے منورلز بھی ہیں غرض یہ مصنوعی جو ٹونک ہیں بازاری ٹونک ہیں ان سے درجہ بہتر ہے تو آپ لوگ اس کو بنائیں تیار کریں استعمال کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں یہ سوچ لیں کہ صحت مند افراد کو اگر ان کی جنسی قوت کم ہے مردوں کی تو وہ اسے استعمال کریں انشاءاللہ ان کو کسی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی جو مریض لوگ ہیں جو آسابی سوزش کا شکار ہیں جن کو بہنے والا نزلہ ہے چھیک ہے جی اور بال جو ہے وہ سفید ہو رہے ہیں بھولنے کا آرزہ ہے بہت جلد تھک جاتے ہیں خیالی پلاؤ بہت زیادہ پکاتے ہیں عملی کام نہیں کر سکتے دل کمزور ہے دل ڈوبتا ہے تبخیر مدہ ہے تو ایسے آرزات کا بھی یہ بہترین علاج ہے جہاں پر یہ طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے وہاں پر یہ امراض کا بھی بہترین علاج ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا اس میں آپ نے اگر کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا آپ کی صحت کے لیے دعا گو آپ کا بھائی آپ کا دوست حکیم لیاقت علی کھچی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ